بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے جائیں گے بدکار لوگ اس میں باقی رہ جائیں گے اور ایسے ہی جیسے کہ خجور یا جو کی بھوسی ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی خفالہ کہتے ہیں گھٹیا چیز کو بھوسی وغیرہ کو اور بالا یبالی مبالاتن اس کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا تو اس حدیث پاک کا مطلب ہم بخاری شریف کی ایک روایت سے سمجھتے ہیں کہ ایک مربع حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ غصے میں بھرے وے اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آج آپ کے غصے کا سبب کیا ہے کیوں آپ اتنے غصے میں ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں اہد نبوت کی کوئی بات اب نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں بقیہ امور میں بہت زیادہ تغیر و تبدیلی محسوس کر رہا ہوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہم میں موجود ہوتے تو وہ کیا تفسرہ فرماتے اسی کو سورة تین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن وہ اپنے آمال کی بدولت جب گرا تو اسفل السافلین میں جا پہنچا مگر ایمان اور عمل صالح والے بچے ہوئے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ ان کو دشمن آ کر نیس نابود کر رہا ہے پہنٹل روند رہا ہے ظالم سلم کر رہا ہے برے حکمران آ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہیں ہوگی لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج کے اس وقت کو غنیمت جانے سستی اور قاہلی کو چھوڑیں دینِ مطین کو اپنائیں سنتوں کو رواج دیں اور مذہب کو اپنے سینے سے لگائیں اور رسم و رواج کو چھوڑیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکاب نہ لکائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا میں اچھے لوگ اس وقت کے اس وقت کے اچھے لوگ کیا ہوں گے کمینے کا بیٹا کمینہ یعنی جو خود بھی کمینہ اور اس کا اببہ بھی کمینہ وہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ سمجھے جائیں گے لکا بمانہ کمینہ حرامی اب یہاں اصل میں نا زمانے کے بدلنے کو بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ اس طرح بدل جائے گا اور شرافر اس قدر ختم ہو جائے گی کہ پہلے تو یہ تھا کہ آدمیوں کا سردار اس کا بہترین آدمی ہوتا تھا لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کا سردار کمینہ اور بہترین آدمی ہو گئے اور ایک جگہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو آلشان مکانات و عمارات میں تو دیکھے گا کہ وہ فخر و غرور کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس تبدیلی زمانے کے متعلقے کو روایت میں فرمائے کہ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ دوسروں کو یعنی غیر علماء کو اپنا رہبر بنائیں گے اور ان سے فتوے لیں گے مسائل پوچھیں گے فضلو و اضلو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جب معاملات نا اہل کے سپر کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو تو مقصود یہی ہے نا کہ وہ زمانہ انتہائی پرفتن ہوگا کہ جس میں ساری شرافت وغیرہ ختم ہو جائے گی ہر تربت دینی بلچلنی عام ہوگی اسی زمانے کے بارے میں اللہ مطیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اتنا انقلاب ہو جائے گا کہ شرافہ کے جگہ کمٹر اور ضلیل لے لیں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب تمام عالم پر عظیم انقلاب کا وقت آ گیا ہے یعنی جسے قیامت کہا جاتا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان اصابر فیہم علی دینہی کلقابد علی الجمری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر سبر کرنے والا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ انگاروں کو مٹھی میں لینے والا قابض قبض یقبض بیدی ہی ہاتھ میں کسی چیز کو لینا الجمرہ بانا انگارہ یہ جو اشارت فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر عمل کرنے والا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں لے رہے تو مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں یعنی قیامت کے قریب زمانے میں برائی اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ دین کو قابل نفرہ سمجھنے لگیں گے لوگوں کے عامال ہی نہیں بلکہ عقائد بھی خراب ہو جائیں گے دین کی مات کرنے والا اور اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ایسے وقت میں اگر کوئی دین اسلام کو اپنائے گا تو اس کی مثال جیسے حدیث پاک میں آیا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی پرہا ہوگی کہ جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اور مشکت کا کام ہے اسی طرح ایسا محول بن جائے گا کہ دین پر عمل کرنا اور ثابت قدم رہنا اور دین کے عامال کو جاری رکھنا اور اپنی حیت ظاہری شکل و صورت اور اپنا باطن اسلامی عقائد کے مطابق باقی رکھنا یہ بھی مشکل ہو جائے گا اسی طرح جیسے کہ انگارہ ہاتھ میں لینے اب دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے ہاں رسم و رواد چلے ہوئے ہیں چادی بیان کے موقع کے اوپر دیر تک لوگ جاگتے ہیں اب صبح و فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوگا جب ایک بندہ سویا ہی بارہ بجے ایک بجے دو بجے ہے تو وہ کیسے بیچارہ فجر کے لیے اٹھے گا اور کتنا بڑا مجہدہ ہے کہ سب سوئے پڑے ہیں لیٹ سوئے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ تاخیز سے سویا ہے اب یہ اٹھے تو کتنا بڑے اس کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑ رہا ہے اور کتنی مشکل اٹھانی پڑ رہا ہے بلکل ایسی ہے جیسے کہ انگارہ ہاتھ میں لینا اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا اسی طرح کر محول بنا ہوئے کہ جی میک اپ کر کے عورتیں محافظ میں جاتی ہیں اب کوئی ولیمے کی محفظ میں عورتیں چلی گئیں اب وہاں ادھر ادھر کیا ہے محول بنا ہوئے کہ جیسا بیٹھ کر گپ شب لگا رہے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان ہو گئی ہے اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اب اٹھنا اور جانا وضو کرنا اور اپنی نماز کو ادا کرنا اپنی اس محفظ کو چھوڑنا تو یہ کتنا مشکل ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا وہ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی زمانوں کی طرح بشارہ ہے